آداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صدای پنجال آپ کا مذبان آسف میر حاضر حدمت لے کر آج کی سرخیاں آئے ڈالتے ہیں دنبر کی خاص حاصل سرخیوں پر ایک نظر ملک میں کرونا وائرس کا کہہ جاری متاثرین کی مجموعی تعداد پچاس لاکھ کے پار سپریم کورٹ نے صدرشن ٹی وی کے نفرت انگیز شو پر لگائی روک اس معاملے پر سترہ ستمبر کو ہوگی سنوائی پارلیمنٹ میں پہنچا چینی جاسوس کا معاملہ کانگریس نے کہا اس پر ہونی چاہیے بحث کرونا انفیکشن سے اموات کی شرح دوسرے ممالک کے مقابلے میں بہت کم کوویڈ انی کی وجہ سے لوگ سبہ میں ممران پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں تیس فیصد کمی والا بل پاس حکومت نے ریکارڈ نہیں رکھا اس کا مطلب کیا اموات نہیں ہوئی راہل گاندی پارلیمنٹ میں راجناتھ سنگھ نے کہا لیسی پر چین نے جمع کیے ہیں فوجی اور گولہ بارود راہل گاندی کا راجناتھ سنگھ کے بیان پر پلٹ وار بنایا تنقید کا نشانہ 21 سپتمبر سے ریلوے چلائے گا مزید چالیس اسپیشل ٹرینے وزرات ریلوے ہندوستان میں سب سے زائد کوویڈ ٹیسٹ دھیلی اور مہراسٹرہ میں کیسوں میں ہو رہا مسلسل اضافہ وزرات سید ہائی کورٹ نے سوشن سنگھ کے اسے مطلق میڈیا ریپورٹنگ پر مرگت کو جاری کیا نوٹس چین کا بڑا اعلان نومبر سے عام لوگوں کو بھی ملے گی کرونا ویکسین آج دوسرے روز مسلسل ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت میں درج کی گئی کمی نیوز ریپورٹ سے ملی جانکاری کے مطابق پاکستان میں چھ ماہ کے بعد کھولے گئے تعلیمی ادارے ملک بار میں پچھلے چوبیس گھنٹو کے دوران بارہ سو نبے کرونا سے ہوئی موت نبے ہزار ایک سو تائیس نئے مصبت معاملے کیے گئے درج شوپیاں کے جالی تصادم سے متعلق حسنین مسعودی نے کیا تشویش کا اظہار کہا تحقیقات میں سستی برت رہی انتظامیہ جمع کشمیر میں سکولوں کو 21 سپتمبر سے دوبارہ کھولنے کے لیے پچاس فیصد عملے اور طلبہ کی ہوگی حاضری پونچ میں ایچ ڈی ایف ملازمین یعنی کرونا وارئیرز نے کیا احتجاج سرکار سے مطالبات پورے کرنے کی کیا پیل زلہ راجوری کے سندربنی سیکٹر میں پاکستان کی طرف سے بھاری کشیدگی میں آرمی جوان کی ہوئی موت زلہ راجوری کے علاقہ دہ حال میں ریش نے کیا حملہ حملے میں چار افراد ہوئے زخمی گورمنٹ ڈگری کالج مہنڈر کے قریب ٹاٹو سمو ہوئی حادثے کا شکار دو نابالی کا سمیت آٹھ افراد ہوئے زخمی اگلو ٹیرمنٹ امتحانات میں بیٹھنے والے طلبہ ایس او پی کا کریں پوری طرح سے پالن ڈاکٹر شمیم احمد بانڈے سوپور میں او جی ڈبلیو کی موت کے بعد حالات سنگین نیٹ ورک سہولیات موت تل زلہ پنچ کی تحسل سورنکوٹ میں بجلی سرکٹ ہوا شارٹ پوس میٹک کی دکان جل کر ہوئی خار جمعوں میں صفائی کرم چاریوں نے کیا احتجاج سرکار کے خلاف کی نیرے بازی کہا جلد پورے کیا جائیں مطالبات زلہ پلومہ کے لیٹ پورا میں سی آر پی اف جوان نے سروس رائیفل سے کی خودکشی جس کی پہچان نبے بٹالین کے ٹی شیو کے روپ میں ہوئی تازہ اپ ڈیٹ پانے کے لیے سبسکرائب کریں صدائے پنجال نوٹفکیشن کے لیے بیل آئیکن پریس کرنا بلکل نہ بھولیں